ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سٹیڈی نیوز آج میں آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں بتاؤں گا یہ اوسینیا کانٹیننٹ کا سب سے بڑا دیس اور ویسو میں چھٹوہ سب سے بڑا دیس ہے یہاں پر آپ کو آسٹریلیا کے پرمک سہروں کے بارے میں جاننے کو ملے گا یہاں کی ندیاں پہاڑ اور مروستل کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر جاننے کو ملے گا سو لیٹس سٹارٹ چلیے میپ میں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارا بھارت ہند مہا ساغر کے پور میں یعنی بھارت کے دکھڑ پور میں یہ ہے آسٹریلیا یہ اوسینیا میں ہے اور اس کے دکھڑ میں یہ ہے اس کی راجدانی کینبرہ اور آسٹریلیا کے دکھڑ میں یہ ہے تسمانیا آسٹریلیا اور تسمانیا کے بیچ میں بہت جل سندھی ہے اور یہ ہے نیو زیلینڈ آسٹریلیا کا اوفیسیلی نیم دا کومن ویلت آف آسٹریلیا ہے یہ ایک سو ورن کنٹری ہے جس میں آسٹریلیا مہادیپ تسمانیا آئس لینڈ اور چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ سامل ہیں یہاں کی لگ بھک 26 ملین آبادی سہری کریت ہے مطلب ہائیلی اربنائزڈ ہیں جو پوروی سمودری تٹ پر رہتے ہیں آسٹریلیا کی راجدانی کینبرہ ہے اور یہاں کا سب سے بڑا سہر سیڈنی ہے یہ آسٹریلیا کا کوٹ آف آم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف کنگارو ہے اور ایک طرف سینشٹر ایمو ہے اس کوٹ آف آم کو 19 ستمبر 1912 کو کینگ جارج ففت دوارہ ہستاک چھریت کیا گیا تھا اس سمیں آسٹریلیا میں فیڈرل پارلیمنٹری کانسٹیوشنل مونارکی کی سرکار ہے کومن ویلت کا حصہ ہونے کے کارن یہ لوگ ایلیزابیت سیکنڈ کو اپنی رانی مانتے ہیں یہاں کے پرائیم منسٹر اسکارٹ موریسن ہے آسٹریلیا کے لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اپر ہاؤس کو سینٹ کہتے ہیں اور لوگر ہاؤس کو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کہتے ہیں آسٹریلیا کی جی ڈی پی کی بات کریں تو یہاں ویسو میں انسویں اسثان پر ہے اس کی جی ڈی پی لگ بھگ ڈیڑھ ٹریلین یو ایس ڈالر ہے اور پر کیپٹا انکم لگ بھگ پچپن ہزار یو ایس ڈالر ہے جو سیونٹینٹھ رینک پر ہے آسٹریلیا میں آسٹریلین ڈالر یوز ہوتا ہے آسٹریلیا کے اتحاس کی بات کریں تو سترہویس اتابدی کی شروعات میں ڈچ کھوچ کرتاؤں نے آسٹریلیا کی کھوچ کی جنہوں نے اسے نیو ہولینڈ نام دیا تھا پھر سترہ سو ستر میں بریٹین دوارہ آسٹریلیا کے پوروی حصے پر دعوی کیا گیا تھا اور سترہ سوٹھاسی تک نیو ساؤتھ ویلز میں بریٹین کی کئی کالونیاں بن گئی تھی ایک جنوری انیس سو ایک کو آسٹریلیا آجاد ہوا اور کومن ویلتھ کا حصہ بن گیا آسٹریلیا میں چھے راجے ہیں انیس سو چودہ میں پراثم وی سیود میں آسٹریلیا انگلینڈ کے طرف سے لڑا یہ پشمی مورچے پر لڑی گئی کٹھن لڑائیوں میں سے ایک تھی جس میں آسٹریلیا کی لگ بھک ساٹھ ہزار سینک مارے گئے تھے اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ سینک گھائل ہوئے تھے آسٹریلیا میں سب سے کم اوبجاؤ مٹی ہے آسٹریلیا کو سب سے سوخا مہادیب بھی کہتے ہیں آسٹریلیا کے پاس لگ بھک 76 لاکھ ور کلومیٹر کی جمین ہے لیکن اس میں کچھ ہی بھاگ پر یہ کھیتی کر پاتے ہیں آسٹریلیا کے کیندر میں ریگستان ہے اتر پورو میں اوشن کٹیوندی ورساون ہے اور دکچڑ پورو میں پروت سرنکھلا پائی جاتی ہے آسٹریلیا دنیا کی چودہویں سب سے بڑی ارثویوستہ والا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے یہاں کی آبادی میں لگ بھک 30% اور پروواسیوں کی آبادی ہے یہ انوپاد کسی بھی دیش میں سب سے اچھتام انوپاد ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں تھرڈ ہائیش رینک رکھتے ہیں یہ کوالٹی آف لائف ہیلتھ ایجوکیسان ایکونامک فریڈم سیویل لیبریٹیز اور پولیٹیکل رائٹس میں کافی اچھی رینک ہے ان کی ورڈ میں میمبر سپ کی بات کرے تو آسٹریلیا یونائٹیڈ نیشنز جی ٹوینٹی کومن ویلت نیشنز اے این جیڈیو ایس اورگنائزیشن فور ایکونامک کورپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے یہ ورڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کا حصہ ہے یہ کوارڈ گروپ کا بھی حصہ ہے اس کے بعد آسٹریلیا میں بہنے والی ندیوں کی بات کریں تو اس میں سب سے لمبی ندی ہے مرے ریور جس کی لمبائی دو ہزار تین سو پچھتر کلومیٹر لگ بگ ہے پھر اس کے بعد مرمبی جی ریور پھر ڈارلنگ ریور جس کی لمبائی چودہ سو بہتر کلومیٹر لگ بگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈارلنگ ریور مرے ریور کی سہیک ندی ہے آسٹریلیا جو ہے انڈین اوسیان اور پیسیفک اوسیان سے گھیرا ہوا ہے آسٹریلیا کے اتری پورو میں کوئنس لینڈ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی مونگا کی چٹان ہے جسے دا گریڈ بیریور ریف کہتے ہیں یہ لگ بگ دو ہزار کلومیٹر تک فیلی ہوئی ہے اس کے بعد پسچمی آسٹریلیا میں ماؤنٹ آگستس ہے آسٹریلیا ہی مکھے بھومی پر سب سے اوچھا پروت ماؤنٹ کوسکسکو ہے جس کی اوچھائی لگ بھک سات ہزار فٹ ہے اور یہاں پر اور بھی چھوٹے بڑے پروت ہیں آسٹریلیا کو سوخہ مہادی اس لئے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت ہی کم ورسہ ہوتی ہے یہاں کا ورسہ اوسط لگ بھک 500 ملی میٹر ہے یہاں پر ٹاپ اینڈ گلف کنٹری کے بھوبھاگ میں اوشن کٹی بندی جلوائیوں کے ساتھ ون ووڈ لینڈ ویٹ لینڈ گھاس کے میدان اور ورسہ ون چھتر پائے جاتے ہیں مہادیب کے اتر پشمی بھاگ میں کمبر لی کی بلوہ پتھر کی چٹانے پائے جاتی ہیں اور گھاٹیاں ہے اور اس کے نیچے پلبارہ کی میدان ہے آسٹریلیا جو ہے انڈو آسٹریلیا ہی پلیٹس میں ہے جو پلوارہ کریٹن ہے یہ پردھوی پر پہچانے جانے والے میں سے کیول دو ہی پراجین آرکین کرش میں سے ایک ہے آسٹریلیا میں ورطمان میں کوئی بھی سکری جوال مکھی نہیں ہے اسی لیے یہاں پر بھوکمپ کی گتیویدیاں بھی کم ہی ہوتی ہیں آسٹریلیا ہی جلوائیو مہا ساگر کی دھاراؤں سے کافی پر بھوکمپ ہوتی ہے جس میں ہند مہا ساگر کی دھارائیں اور ال نینوں کے کارن کافی زیادہ پر بھوکمپ پڑتا ہے ان مہا ساگری دھاراؤں کے کارن یہاں ورس در ورس دیش کے اتری بھاگ میں اوش کٹی بندی مکھ گرمیوں میں ورس ہوتی ہے آسٹریلیا کا کارن ڈائی آکس سر جن پر دنیا میں سب سے ادھ ہے آسٹریلیا کا دھکان بھاگ ارد سوس کی ریگ ستانی ہے اس مہا دیپ میں الپائن سے لے کر اوش کٹی بندی ورس ونو تک کے ویبھین پرکار کے آواز سامل ہیں یہاں پر لگ بھگ ڈائی لاک سے زیادہ پر 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 ستانی پر ستانی پر ستانی 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 مکھلیاں پر آسٹریلیا میں 755 پر پر جاتی کے ساتھ کسی بھی دیش کے سری 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 کی سب سے بڑی سنکھی ہے آنٹارٹیکا کے علاوہ آسٹریلیا ایک ماتر مہادیپ ہے جو بینا بلی کے پر جاتی وں کے وکسی ہوا ہے آسٹریلیا کی ملیٹری کی بات کرے تو یہاں پر آسٹریلیان ڈیفنس فورس ہیں جو وہاں کی تھل سینہ ہے جل سینہ میں دھ رویل آسٹریلیان نیوی ہے ایئر فورس میں دھ آسٹریلیان آرمی اینڈ دھ رویل آسٹریلیان ایئر فورس ہیں آسٹریلیا میں اگر ٹوٹل سینکوں کی بات کی جائے تو کیول ایک کیاسی ہزار لگ بھک سینک ہیں جو دو ہزار بیس میں بڑھ کر لگ بھک پچاسی ہزار ہوں گے ابھی آپ نے حالی میں سنا ہوگا کہ آسٹریلیا نے اپنا رکھچہ بجٹ بڑھا کر ایک سو نبی بلیان یو ایس ڈالر کر دیا ہے یہاں کی مکھے بھوم نورث آسٹریلیا نورث آسٹریلیا کی رازدھانی ڈاروین ہے یہ آسٹریلیا کے نیدان ہے جبکہ دکھچڑی بھاگ میں مینڈونل سریڈی کا وستار ہے ڈاروین کو آسٹریلیا کا پرویش دوار بھی کہا جاتا ہے میک ڈالر سریڈی پر اسطط آلیس سپرنگ سہر پراکرت گیس اتپادن کے لئے پرسید ہے دوسرا ہے دکھچڑ آسٹریلیا پرانت جس کی رازدانی ہے ایڈی لیڈ اس پرانت میں پرسید آئیر جھیل ہے اور پسچیمی بھاگ میں وکٹوریا مرستل کا وستار ہے آئیر جھیل میٹھے پانی کی جھیل ہے جو آسٹریلیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے اگلا ہے ویسٹ آسٹریلیا جس کی رازدانی پرت ہے یہ آسٹریلیا کا سب سے بڑا پرانت ہے اسی کے دکھشڑی بھاگ میں آسٹریلیا کا سب سے بڑا مرستل وکٹوریا ہے اس کے مدیورتی بھاگ میں گیبسن مرستل ہے اور اتری بھاگ میں سینڈ مرستل ہے اگلا ہے کوئنس لینڈ جس کی رازدانی ہے بریزبین یہ آسٹریلیا کا دوسرا سب سے بڑا پرانت ہے جہاں آسٹریلیا کے سروادھ باکسائیڈ کا بھنڈار ہے اور اس پرانت کے اتری بھاگ میں اس تھیت ویپا ویسو پرسید باکسائیڈ چھیتر ہے آسٹریلیا میں سب سے زیادہ ورسہ اسی پرانت میں ہوتی ہے اس پرانت کے پوروی تٹ پر بھاگ میں اس تھیت ماؤنٹ ایسا سیسا جستہ چاندی بھنڈار کے لئے پرسید ہے اگلا اس ٹیٹ ہے نیو ساؤ ویلز جس کی رازدھانی سیڈنی ہے یہ آسٹریلیا کا سروادھ جنسنخیہ والا پرانت ہے یہاں پر بھیڑ پالن کیا جاتا ہے یہاں بھیڑ پالن کرنے والے مزدوروں کو جوکارو کہا جاتا ہے اس پرانت میں آسٹریلیا کی رازدھانی کینبرا ہے جو ایک کیندر ساسد پردیس ہے اور اس کی رازدھانی سیڈنی کو پورٹ آف کول کہا جاتا ہے تو یہ تھی پوری جانکاری آسٹریلیا کے بارے میں اور اس کے سہروں کے بارے میں یہاں کی ندیوں کے بارے مروستل کے بارے میں سو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو پلیز سبسکرائب لائک and کمنٹ